سب یہ جو بل لے کے آ رہے ہیں آپ صحافیوں کے حوالے سے میڈیا کے حوالے سے اس کی مخالفت بھی ہو رہی ہے حکومت کا کیا موقع ہے؟ لیکن اس میں تو ہم نے تمام سٹیک بولڈرز کے ساتھ ہماری مشابرت اس میں جاری ہے اور اس بل کا مقصد پاکستان میڈیا ایڈویلمنٹ ایتھارٹی کا میڈیا کی ڈویلمنٹ کرنا ہے کوئی پولیسنگ کا مقصد نہیں ہے دوسرا اس میں ہمارا فوکس ہے کہ جو ہمارے ساتھ دی براتری ہے ورکنگ جنرلسٹ ہیں میڈیا ورکرز ہیں ان کی جو جوب ہے اس کی سیکیورٹی کا داخل یقینی بنانا ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو فیک نیوز ہے اس میں ادارے اپنے ایڈیٹوریلز کو منصف کر سکتے ہیں اور جو فیک نیوز کا جو فاتمہ ہے اس کو روکنا ہے تھرڈی جو ہے وہ ہمارا فصد ہے کہ ہم جو دیجیٹل میڈیا ہے یہاں پر پاکستان کے اندر ایڈویلمنٹ بھی لے رہے ہیں پیسے بھی لے رہے ہیں اس دیجیٹل میڈیا کا بھی کم س کم ایک میکنیزم ہونا چاہیے جہاں پر ایک آس سے زیادہ انڈویڈیویلز نہیں میں نے پرادی لوگوں کی بات نہیں کر رہا وہ اپریٹی بلیٹرانز کی بات کر رہا ہوں نیٹفلکس ہے یوٹیوب ہے فیس بک ہے ان کے دفاعات پاکستان کے اندر ہونے چاہیے تاکہ ان کے دفاعات بھی آپ ایک فرائمورک کام کر سکیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مقصر میڈیا کی ڈویلمنٹ ہے یہ تو خدشہ ہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے اس پر قدغنے لگیں گی پابندیاں لگیں گے کسی کے سوشل میڈیا کے اوپر تو کسی کسی کی قدغنے لگائی جا سکتی اور ہم چاہتے ہیں کہ جو تمام جیلیات ہیں ان کی آزادی بھی کہیں بھرے اور ازادی کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا رانا طور پر پردام کریں